اسلام علیکم جی اس ویڈے میں ہم بات کریں گی ایک اور شگر کی میڈیسن کی بارے میں یہ مطلب انٹی ہائپر گلا سیمک میڈیسن یا انٹی دائپیٹک میڈیسن کی بارے میں اس کا جنیریک ہے وہ ہے پائیو قلیٹازون اور یہ گرس فرم میں بناتی ہیں زولیٹ کے نام سے آتی ہیں پائیو قلیٹازون اس کا جنم maar زولیٹ کے اندر ہمارے پاس کیا ہے پائیو گdessاؤن ہے یہ انٹی دائپیٹک میڈیسن ہے اور کیا کہتے ہیں اس کو پندر ایم جی میں بناتی ہیں اس کا کلاس ہے تو آئے آج ہم اس کی جو سپیسیفک یوزیز بغیرہ ہیں میکنزم آف ایکشن ہیں اور اس کی سائیڈ افلس ہیں اس کو سٹیڈی کرتی ہیں تائیگلیٹرزون کی سے یہ شگر کی ٹیبلٹس ہی ہیں لیکن ہم اس کی جو سپیسیفک یوزیز ہیں سپیسیفک انڈکیشن اس کو سٹیڈی کرتی ہیں اچھا ہمارے پاس جو ٹائپ ون سوری ٹائپ ٹو ڈیابرٹیس ملائیٹس میں ہم اس کو terminus یوزی کرتی ہیں اس کو ہمارے پاس reecystic paryιο pec busca taijiس cardiaosicular risk reduction què جسMicенные Prof Pringello does one is primarily used in management of type 2 diabetes مناضitis helps increase insulin sensitivity and peripheral tissue reduce insulin resistance oscillation ہیں ڈیابرٹیس والے مطب ہم اس کی managements کیلئے ہم اس کو کیا کرتے ہیں گ измен près میں کری کے پہنسلین سنسیڈیوٹس yo MB انگریز کرتے ہیں اور جو انسلین کی ریزسٹن ہوتی ہیں وہ ریڈیوز کرتے ہیں انسلین کی سینسٹیوٹوک انگریز کرتے ہیں اور ریزسٹن کو کیا کرتے ہیں ریڈیوز کرتے ہیں کان سی سائیڈ پہ پریفرل سائیڈ پہ یا پریفرل ٹیشو میں اچھا نون آلکوہولک فیٹی لیورڈیز میں بھی ہم اسکی یوز کرتے ہیں اچھا ایسے پیشن جس کی لیور پر جس کی کلیجے پہ چربی چڑ چکی ہوتی ہیں مطلب جس کی اوپر سے مٹھاپا ہوا ہوں جس کی اوپر سے فیٹس کمولیٹ ہوئے ہیں لیور کی اوپر سے لیکن وہ نون آلکوہولک ہے مطلب وہ آلکوہول وغیرہ بھی نہیں کرتا لیکن پھر بھی اس کے لیور پر فیٹس وغیرہ آج ہوگے تو اس کی منیجمنٹ بھی ہم اسکی یوز کرتے ہیں پولیسسٹک اور سنڈروم میں بھی ہم اسکی یوز کرتے ہیں مطلب ایسی ڈس آرڈر ہو دی جس میں انسلین کی ریزسٹنس ہو جاتی ہے اور گلوکوز کا ٹوالنز ایمپیار ہو جاتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے کہ انسلین کی سنسیٹیوٹی انکریز کرتا ہے اور ریگولیٹ کرتا ہے جو منسل سائیکل ہوتے ہیں اس کو بھی ریگولیٹ کرتے ہیں تو اس میں بھی ہم اس کو اس لیے یوز کرتے ہیں کارڈیو سکلار ریسک ریڈکشن میں بھی ہم اس کو یوز کرتے ہیں it has been shown to have potential benefits in reducing cardiovascular risk factors such as improving lipid profile, reducing inflammation and stabilizing atherosclerotic plucks وغیرہ atherosclerotic plucks میں بھی مطلب یہ کیا کرتا ہے کہ جو cardiovascular سے related جتنی بھی risk conditions ہوتی ہیں اس کو reduce کرتا ہے مطلب کسی کو خدشہ ہوتا ہے کہ اس کو heartative وغیرہ نہ آجائے یا مطلب اس کا دل میں کوئی خرابی نہ ہو جائے hearts میں تو اس کی اس کی reduction مطلب اس کی جو risk ہوتا ہے جو خطرہ ہے اس کو reduce کرتا ہے اس کو کم کرتا ہے یہ کیسے کم کرتا ہے کیونکہ یہ جو lipids profile ہوتا ہے اس کو improve کرتا ہے مطلب جو lipids اگر زیادہ ہوئی ہوئی باڈی میں تو اس کو کم کرتا ہے پھر اس کی وجہ سے مطلب چربی کم ہوئی کم ہوگی تو اس طرح heartative وغیرہ کے مسئلے انجائنا کے مسئلے کم ہوں گی اور inflammation بھی reduced کرتا ہے اور stabilizing جو پلکس بنتی ہیں جو ہمارے راگوں میں پرگمتا ہے جو ہمارے arteries وغیرہ ہوتی ہو جب وہ بند ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اس کو بھی stabilize کرتا ہے یہ صحیح ہے تو یہ اس کی uses میکنزمفیکشنز کا کیسا ہے یہ بھی کیا کرتا ہے کہ یہ انسلین کو کیا کرتا ہے کہ پنکریاس کو یہ stimulate کرتا ہے کہ وہ مطلب انسلین زیادہ release کرے اور یہ پریفرنس سائٹ پہ جو ٹیشو ہوتے ہیں اس کی جو انسلین کی ریزسٹن ہوتی ہے اس کو decrease کرتا ہے اور انسلیٹوٹوکے انکریز کرتے ہیں پریفرلٹیوشن میں یہ اس کا میکنزمفیکشن اور اس کے جو کومن سائٹ ایفیکٹ ہوں اس میں مرے پاس ویڈ گینیس کا مان کومن سائٹ ایفیکٹ ہے اے ڈی میں بھی ہو سکتے مطلب باڈی میں فلویڈ ہو سکتی ہیں ہیڈک اپور ریسپیریٹی ٹریک انفیکشن آجائے ٹریکشن ہونے کا خطشہ ہو سکتا ہے بلیڈ ویژن ہو سکتی ہے ویڈ فنکشن بلیڈ میریٹیز بھی ہو سکتی ہیں تینکیو سو مچ پوریوٹین چینل چیزا ملتے رہیں گے نکس پیلوک ساتھ تب تکیلے اللہ بیس